اور سنو جو کچھ بھی آج تک یہاں پہ بتایا دیا اور جن لوگوں نے کیا اس کا پروف ہے کہ ہم نے خدابن کے کاموں کو دیکھا یہ پروف ہے یہ پروف ہے کہ ہم نے خدابن کے کاموں کو دیکھا ایسا نہیں میں نے ہمہ میں بہت دیا اور بس کچھ نہیں بس ہو گیا اور نکل گیا سمہ بس کچھ کوئی ریزاری تھی کوئی کچھ نہیں آج تک چوچھو بھی میں نے کتے کے لیے کچھ بولا بیماری کی بلیسنی ہر چیز کی اپنے اس کے اوپر گوانیاں سنی ہالیلویا اس بردرچی کا نام رومیش ہے اور جن کے بیٹے کی گواہی ہے بتا رہی ہے کہ پچھلے پچھلے دنوں میں ان کے بیٹے کو ان کے بیٹے کے آدھے سر میں بہت زیادہ درد شروع ہو گئی تھی جس کے بردر کافی پریشان ہو گئے کہ انہوں نے کافی سوچ رہے تھے کہ پرمیشن جی کونسی پرابلم ہے اسے کیوں آگئی ابھی اتنا چھوٹا ہے اس کے آدھے سر میں درد شروع ہو گیا اور جیسے جب بتا رہی ہے کہ پچھلے دنوں میں جیسے کہ اسٹر کی میٹنگ سے پہلے ایک ہوتے کے لیے بھون میں پراتنا رکھی تھی جو وچن پرمیشن اپنے دانس کے من میں لگایا تھا کہ بھون میں پراتنا ہے تو جیسے جی بردر جی بھی شان سے اس پریئر میں آتے رہے اور جی بتا رہے کہ جیسے انہوں نے پرمیشن کے دانس کے ساتھ بھی اپنی بات کی اور اس بیٹے کے لیے پراتنا ہوئی تو جی بتا رہے کہ ان دنوں میں پرمیشن کی گریشن اس بچے کو شوار جو اس کے سر میں آدھے سر میں درد رہتی تھی پرمیشن نے پوری طرح سے اس در سے اس کو کو فری کر دیا ہے اور آجے بلکل بیٹا بلکل اچھا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے اور اس کو ہی کے لیے پرمیشن کا دنی بات کرتے ہم سب تاریف کریں گے گریشن ہم جان دینے توفار جدو یسو بہردہ ہم جان دینے توفار جدو یسو بہردہ وہ ناس جاندہ ہے شیطان جدو یسو بہردہ سب تاریف کریں گے گریشن ہم جاندے توفار جدو یسو بہردہ سیسٹر جی کا نام سربجیت کورے اور چھے امریشن کے رہنے والے ہیں اور سیسٹر کی گواہی جے جب تاری کے تین مینے ہو گئے تھے ان کے لفت سائیڈ گھٹنے میں بہت درد ہوتی تھی جب بھی جی سیڑھیوں چڑھتے جہاں اتر تھی تھی بہت زیادہ گھٹنے میں درد ہوتی تھی اور جی باتارے کے اسے آواز بھی آتی تھی اور بہت زیادہ جی باتارے کی پریشان تھے پر جیسے جی سیسٹر نے بتایا کہ جب پرمیشو کے دانس کے دوارہ وچن آیا تھا کہ اسٹر کی میٹنگ سے پہلے بھون میں پراتنا رکھی ایک افتے کے لیے تو جب جی سیسٹر بھون میں پراتنا کے لیے آتے رہے تو جی باتارے کہ انہوں کو تو یاد بھی نہیں تھا اپنے گھٹنے کی پرابلم کے بارے میں نہ انہوں نے پرمیشو کے آگے اس کے لیے بولا پر جیسے جی پریئر میں آ رہے تھے تو پرمیشو نے اپنی سامت اپنی گریس کے دوارہ جو ان کے گھٹنے میں تین مینے سے در تھے اس پرابلم سے ان کو پوری طرح سے فری کر دیا ہے ابھی جی اپنے گھر میں کام کرتے ہیں سیڑھیوں پر جاتے ہیں چڑھتے اترتے کوئی پرابلم نہیں ہے پرمیشو نے پوری طرح سے اس پرابلم سے ان کو فری کر دیا ہے ہم سب تاریف کریں گے پرمیشو کی مہمہ کریں گے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے موجہ دیانا موجہ دیانا اگر موجہ دیانا آپ سنوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں پتائے کہ گوڑ فرائیڈے اور اسٹر کی میٹنگ سے پہلے ہم نے یہاں پہ ایک ہپتے کی پریئر پر آبتنا رکھی تھی کیا رکھی تھی گوڑ فرائیڈے اسٹر کی میٹنگ سے ام نے کہا تہنے ایک ہپتہ پریئر چلے گی کیونکہ یہ ہپتہ ہے دھیان سے دنو میری طرف دیکھو میری طرف دیکھو صرف میں نے کہا تہا یہ جو ہپتہ ہے یہ بڑا ہی ہمارے لیے بلیسنگ کیوں بلیسنگ کھائیں کیونکہ اس سب سے پہلے ہم نے پچھلے سنڈے میں نے کہا تھا کہ ہم نے پام سنڈے منایا اس کے بعد گوڈ فرائیڈے اور اسٹر ہے یہ سارا ہفتہ جو ہے یہ بڑا ہی بلیسنگ کا ہے کیونکہ اس سب سے پہلے ہم نے پڑے بڑے بڑے کام کیا پوری دنیا کے لیے بڑا کام کیا بڑا اشتکارے کا بڑے اشش کے لیے بڑے کام پرگڑ کر دیے نا مرگی ہمیں سورک کا ادھکاری بنا دیا پیتھویں کا ادھکاری سب آششوں کا فیس سے سب کچھ اس نے دے دیا تو میں نے کہا مس مت کرنا یہ پورا ہفتہ پراتنہ میں رہنا تم آنا کیا نا اب مجھے ہم نے پہلے بھی کچھ پہلے بھی ہم نے کچھ دن پہلے بھی ہم نے اس پر پراتنہ کے اوپر گووانیاں دیئے آپ کو بتا ہوگا تو اگر آپ بدھی میں ہے آپ کے پاس تو پھر آپ کو ہم نے پہلے بھی اس پراتنہ کے اوپر جو لوگ آئے تھے پہلے بھی کئی لوگوں کی پراتنہ نہیں ہوتی تھی وہ دائی دائی گھنٹہ ایک تھے دائی گھنٹہ ایک دائی گھنٹہ ایک بھی سبے کی پراتنہ دپیار کی رات کی جو بندہ آدھا گھنٹہ پراتنہ نہیں کرے وہ کہتا میری ابھی پراتنہ دھائی ڈائی پانچ ساڑھے ساتھ گھنٹے ہوگی سنو میں نے کہا آنا سب یہ خودواند کی اور سے اور سنو جو کچھ بھی آج تک یہاں پہ بتایا گیا اور جن لوگوں نے کیا اس کا پروف ہے کہ ہم نے خودواند کے کاموں کو دیکھا یہ پروف ہے یہ پروف ہے کہ ہم نے خودواند کے کاموں کو دیکھا ایسا نہیں میں نے ہوا میں بول دیا اور بس کچھ نہیں بس ہو گیا اور نکل گیا سمہ بس کچھ کوئی رزالٹی کوئی کچھ نہیں آج تک جو چھو بھی میں نے کرنے کے لیے کچھ بولا اس کا ہم نے رزلٹ اس کی ٹسٹا مانی سنی بیماری کی بلیسنگ کی ہر چیز کی ہم نے اس کے اوپر قوانیاں سنی اور یہ بھی یہ یہ شوٹا بچہ تھا اس کے آدھی سر میں درد آگی اس کے پتا جی اسے لے کر رہے ان دنوں میں جبکہ وہ کام کرتے ہیں پتھے کا صبح جلدی اٹھنا ہے پھر آنا ہے پھر چار بجے میں نے کہا تھا کہ چار بجے تک پھر میں نے چار بجے تک تو میں نے بولا تھا پر میں نے کہا جو کام کرتے ہیں ان کے لیے جو لوگ کہتے ہیں ہماری شٹی نہیں ہوگی ان کے لیے میں آٹھ بجے تک بھی رہوں گا کام سے شٹی کر کے وہ آج آئیں میں ان کے ساتھ آٹھ بجے تک بیٹھوں اور سمتھنگ کچھ لوگ آئے سمجھا رہی ہیں اور اس سے پتا چلتا کہ جب ہم ایسا کرم کرتے ہیں خودوان کے وارڈ کو وچھن کو پورا کرتے ہیں جو پرمیشن دیتا ہے جب مجھے دیتا ہے نہیں میں نہیں بولتا جب جب دے گا میں تب آپ کو بتاؤں گا ایسے نہیں میں اپنی بودھی سے اپنے طریقے سے بناتا رہوں گا میری بودھی بل سے تو ہوگا نہیں اگر پرمیشن مجھے بتا رہا ہے اور تم کر رہے ہو تو تم رزلٹ دیکھو گے کیا دیکھو گے تم اور جتنوں نے بھی اس ہفتے میں میند کیا ہے don't worry اگر گواہی نہیں بنی تم دھو گے جتنوں نے بھی اس ہفتے میں میند کیا ہے نا سب لوگ گواہی دیں گے سب لوگ گواہی دیں گے دھیرز رکھنا وچن کہتا اس کا پرتیفل بڑا ہے ایمین اس لئے دیکھ لو آج آپ کے سامنے اس کے سرکی گندہ گئیں ان کے گھٹنوں کے درد گئیں پر کس کے وچن کو پورا کریں اس لئے بائبل کہتی اگر تیرا وشانس کرم سہت نہیں ہے تو تیرا وشانس مرہ ہوئا ہے بلو کہیں تیرا وشانس ٹھیک ہے ہم پراتنہ کرتے ہیں پر کچھ پرسنل پرمیشن کرم کے ساتھ کرنے کے لئے کہتا ہے کیا کہتا ہے کرم کے ساتھ کرنے کے لئے کہتا ہے تو یہ پروف ہے بولو کہ یہ یہ پروف ہے کہ اگر کیا تو لوگ گواہی دے رہے ہیں پہلے بھی بتایا پہلے بھی ہم نے گواہیاں دیں اور دیں اور اور بھی سنیں گے جتنے لوگ آئے اور بھی سنیں گے امین تعریف کر دو جوہر سے جوہر سے جوہر سے تعریف کر دو